بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بعمریہ ولتبتغو من وفضلہی ولعلکم تشکرون کل پچھلے آیت میں بات چل لہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی تھی کہ یہ قرآن جو ہے سرعپا ہدایت ہے کیا ہے یہ قرآن بلکل سرعپا مستقل ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ ہماری آیتوں کا یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان لوگوں کے لئے بہت ہی دردناک اور خطرناک عذاب تیار کر رکھے ہیں اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں بتلا رہے ہیں کہ اللہ اللہ وہ ہے سخر لکم البحر جس نے تمہارے لئے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اللہ کی حکمے سے اس میں کشتی چلیں اس سمندر کو جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں اس سمندر کو کس لئے اللہ نے جو ہمارے کام میں لگا دیا ہے کس کے لئے ہمارے لوگوں کے لئے اور اس میں جو ہے کشتیاں چلتی رہتی ہیں کس کی حکمے سے اللہ کی حکمے سے کیوں؟ تاکہ تم اس کشتی کے اندر سوار ہوکے تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو تو یہاں پر اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مطلب یہ ہے کہ رزق تلاش کرنا تو کئی لوگ ایسے ہیں جو سمندری تجارت کرتے ہیں سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں بہت سارے چیزیں ہیں جس کا وہ تجارت کرتے ہیں اس کے اندر سفر کرتے ہیں کشتی چلاتے ہیں اور اس سے جو پیسہ بھی کماتے ہیں اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شاید کہ تم لوگ اس کا شکریہ دا کرو کیا ہے؟ شاید کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ اللہ کا شکریہ دا کریں اب آگے کہہ رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُمْ اور آسمان اور زمین اور اس کی دنمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو تمہارے لیے اس کی طرف سے اپنی طرف سے جو ہے سب کو جو ہے تمہارے کام میں لگا دیا کیا ہے؟ یہ زمین اور آسمان اور اس کے دنمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کس کے کام کے لیے ہیں؟ ہمیں لوگوں کے لیے اللہ کے جو بندے ہیں انہی لوگوں کے لیے اور اس کو کس نے کام پر لگایا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیے وہ آگے کہا رہے ہیں تو یاد رکھو کہ اس نشانی کے اندر ان لوگوں کے لیے بہت بھاری نشانیاں ہیں جو لوگ عقل والے ہیں اور جو لوگ غور فکر کرتے ہیں جو لوگ غور فکر کرنے والے ہیں سوچنے والے ہیں جن کو اللہ نے عقل دیا ہے وہ لوگ اگر سوچے تو اس میں جو ہے بہت بھاری نشانیاں ہیں نشانی سب سے اہم یہ ہے کہ آسمان کو اور زمین کو سب کو جو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کام میں لگایا ہے ہم ہی لوگوں کے کام میں لگایا ہے سورج جو ہے اپنا کام کر رہا کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے تاکہ دن میں جو ہے سورج نکلے تو جو ہے اس سورج کی وجہ سے روشنی ہو دنیا کے اندر اس روشنی میں ہم لوگوں کو جو ہے دن بھر کام کرنا ہے لائٹ کی جو ہے ضرورت نہیں رہتی ہے بلب غور غی پھر رات ہے رات میں اللہ نے چاند کا نظام چلایا ہے جس سے جو حلقی فل کے روشنی رہے یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم ہی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں اسی میں کہ یہ ان ساری نشانیوں میں ان لوگوں کے لیے غور فکر کرنے کے مقام ہے جو لوگ اقل مند ہیں جو لوگ غور فکر کرنے والے ہیں وہ لوگ اس میں سوچیں غور فکر کریں اب آگے کہہ رہے ہیں قل للذین آمنوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں یغفرو للذین لا يرجون ایام اللہ جو لوگ اللہ کے دنوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں یعنی قیامت کے دن پر جزا اور سزا کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی بھی بات ہو تو ان کے باتوں کو درگزر کرتے ہیں ان کے معاف کرتے ہیں کیا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے کسی کونے کے پاس جو ہے کہیں سے آ رہے تھے غزوہ سے یا کہیں سے تو بنو مستلق ایک جگہ ہے تو وہاں پر ایک کونہ تھا تو اس کونے کے پاس تمام صحابہ کرام جو ہے پراہو ڈالے تھے ڈھر گئے تو رک گئے تھے اور اس کونے کے پاس جو ہے عمر رضی اللہ عنہ جو ہے کسی کو بیٹھا دیئے تھے کہ جو ہے پانی ہم لوگوں کو پہلے لینے دینا ہے پھر بعد میں کسی اور لوگوں کو لینے دینا ہے اور دوسری جگہ پر جو ہے عبداللہ بن عبی جو منافقین تھا جو منافق کا سردار تھا وہ جو ہے دوسری جگہ پر جا کے جو ہے یہ ڈالے ہوا تھا اپنا رکے ہوا تھا سب تو عبداللہ بن عبی جو ہے وہاں سے کسی کو جو ہے بولا کہ جاؤ وہاں جو کون ہے اس کونے سے پانی لے کر آؤ تو کونے سے پانی لانے کے لئے گیا تو وہاں پر جو ہے عمر رضی اللہ عنہ جس کو بیٹھائے ہوئے تھے وہ اس کو پانی لینے کے لئے نہیں دیا وہ اس لئے لینے دیا کہا کہ پہلے ہم لوگوں کے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو پہلے جو مٹکہ جو کھالی ہے پہلے ہم لوگ پانی بھریں گے پھر تم لوگوں کو پانی دیں گے تو ان کو آنے میں جو ہے لیٹ ہو گئے عبداللہ بن عبی جس کو بھیجے تھے وہ آنے میں اس کو جو ہے لیٹ ہو گئے سوچنے لگے کہ کیا بات اتنا لیٹ ہو گیا جب آیا تو پوچھا کہ جو ہے کیا بات ہے اتنا لیٹ کیوں ہو گئے تو کہنے لگا کہ وہاں پر جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کسی کو بیٹھائے ہوئے تھے اور وہ لوگ پہلے اپنا مٹکا جو اپنے لیے پانی بھر رہے تھے جب اپنے لیے سب پانی بھر لیے تب ہم کو پانی بھرنے کے لیے دیا تو اسی پر جو ہے عبداللہ بن عبی جو منافق جو تھا اس نے حد عمر رضی اللہ عنہ کو بہت کچھ بول دیا غلط بات پورا بھلا بول دیا بہت گندگندی بات بول دیا تو حد عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو حد عمر معلوم ہے بہت جلالی ہیں بہت غصے والے تھے صحابی ان کو فورا غصہ آ گیا کہے تم ہو تو منافق کون ہوتا ہے بولنے والے ہم کو اس قوان کے پاس ہم لوگ ٹھہرے ہیں یہ قوان ہمارا ہے پہلے ہم لوگ پانی بھریں گے تب ان لوگوں کو دیں گے تو اسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قوان پا کے آیت نازل فرمائے کہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں جو لوگ منافقین ہیں کفار ہیں مشرقین ہیں ان کے طرف سے اگر کوئی بات ہو تو یغفرو در گزر کر دیں ان کو معاف کر دیں تو اسی وقت حد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈا ہو گئے خاموش ہو گئے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں قوان کی آیت نازل ہو گئی تو یہ بات تھی تو اسی وقت جو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی تو یہاں پر حملوں کی بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے کفار و مشرقین اگر حملوں کو کچھ بولے یا حملوں کے تعلق سے کچھ بولے تو حملوں کو فوراں جو ہے بدلہ لینے کی اس میں نہ آ جائیں معاف کر دیں حٹاو بولنے دو کیا ہے کافر مشرقین ہیں منافقین ہیں اس کے بولنے سے کیا ہوا تو فوراں ہملوں کو غصے میں نہیں آنا ہے اس لئے کہ ہم لوگوں ایمان والے ہیں اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ اس لئے کہ آگے کہا رہے ہیں کہ اس کا بدلہ کم ملے گا اگر اس نے آپ کو برا مالا کہا ہے تکلیف پہنچایا ہے تو آگے یہ بھی دلاسہ دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا القیامت کے دن ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کا بدلہ دے گا ویسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اس نے جو ایمان والوں کو برا مالا کہا ہے گالی دیا ہے غلط بات کہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے نہ نہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دیں گے اور اس پر جو آپ خاموش رہے ہیں صبر کیے ہیں اس کا یہ بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں دنیا کے اندر بھی دے سکتے ہیں یہ کہنے کے مطلب اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی نیک عامال کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا کیا ہے اگر ہم دنیا کے اندر کوئی بھی نیک عامال کر رہے ہیں تو وہ اپنے لئے کر رہے ہیں کسی اور کے لئے نہیں اب نماز عدا کر رہے ہیں تو اپنے لئے نماز عدا کر رہے ہیں تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں اپنے لئے بیٹھ رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا سواب اپنا فائدہ اس میں ہے کہیں پر بھی کوئی بھی نیکی والا کام میں ہو وہاں اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا اس میں فائدہ ہے اسیف نیکی والا کام میں نہیں یہ آگے بھی کہہ رہے ہیں اور اگر کوئی برائی والا بھی کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے تو اس کا سزا اسی کو ملے گا اسی کا جو ہے نقصان ہے یہ اب آگے کہہ رہے ہیں سُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فِرْتُمْ سَبْ لَوْغُونَ کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے واپس کہاں جانا ہے لوٹ کر اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے تو اتنے سارے آیت میں سمجھی کہ اللہ تعالی ہمارے آپ کو ایک نشانی بہت اہم بتلا رہے تھے اس میں سب سے اہم جو قرآن پاکی آیت نازل ہوئی وہ یہ کہ کسی کی طرف سے اگر کوئی غلط یا آپ کو برا بھلا کہے غلط کہے خاص طور سے کافر و مشرقین منافقین جو لوگ ہیں وہ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہے یا آپ کو غلط کہے یا گالی دے تو کوشش یہ کریں کہ ایسے وقت میں خاموش ہو جائیں اس کا بدلہ اللہ تعالی اس کو دیں گے نہیں اگر اسی وقت اگر اس سے ہم علج جائیں گے تو بہت بھاری مسئلہ ہو سکتا ہے حقی نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو اس بھلائی اسی میں ہے یہ ہم نہیں قرآن کر رہے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل و قدر صحابہ ہیں سخت غصہ والے ہیں جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی ان سے کہیے کہ خاموش رہے اندر گزر کرے معاف کرے بولنے دیا ان کو منافقین اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی دنیا کے اندر یہی کرنا ہوگا کہ درگزر کرنا ہے معاف کرنا ہے بولنے دینا بولتے رہنا ہاں اس کا بدلہ اللہ تعالی آخرت میں دیں گے اس خاموشی پر اس صبر پر جو اس کا بدلہ اللہ تعالی کہاں دیں گے آخرت میں بھی دیں گے ہو سکتا وہ دنیا کے اندر بھی دے دیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفی نصیف فرمائیں ہم سب کو جate قصوشی پھر کرنا ہے زی شکریہ ب revival صد Friedusement رہنا ہے بس خواست dumping